سبھی کو جا مسیح کی میں سکرتا ہوں کہ پرمیشور نے بیٹے دن بیٹے سمائے آپ سبھی کو سمحل کر رکھا اور آگے بھی آپ کو یوں ہی سمحل کر رکھے آج ہم بات چلنے والے ہیں اپواس کے بارے میں آخر ہمیں اپواس کیوں رکھنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپواس رکھنے سے ہم پرمیشور کی قریب آتے ہیں اپواس رکھنے سے آپ پرمیشور کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں گہرائی سے سوچ پاتے ہیں یعنی آپ کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کھانا پینا اور دوسری چیزیں ہی سب سے زیادہ جروری نہیں اپواس رکھنے سے آپ پرمیشور کے ساتھ ایک رشتہ بنا پاتے ہیں ہمارے دھر میں اپواس رکھنا جروری مانا ہے یعنی پرمیشور کے یہ نہیں اپنی بھکتی میں احساس دلانے کا اہم طریقہ ہے لیکن میں اس لئے اپواس رکھتا ہوں کیونکہ میں پرمیشور سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تو آپ جرور اپواس رکھیں گے اور اپواس میں پرمیشور سے باتے کیجئے گا دنیا میں کئی دھرموں میں جیسے اسلام جین بودھ یہودی یا پھر ہندو دھرموں میں بھی اپواس رکھنا ایک عام دستور ہے بہت سے لوگوں کا مانا ہے کہ کچھ سمائے کے لیے بھوجن کتیا کرنے سے بھی پرمیشور کے اور بھی قریب آ پاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپواس رکھنا چاہیے یا نہیں آج ہم جانیں گے پرچن سمائے کے لوگ کب اپواس رکھتے تھے پرچن سمائے کے لوگ کئی وجہوں سے اپواس رکھتے تھے کچھ لوگ اپنے پاپوں کے لیے گہرا افسوس ظاہر کرنے یا پستطاب دکھانے کے لیے اپواس رکھتے تھے یکی آپ بائیبل میں دیکھیں گے پہلا سامیل اس کے ساتھ کے چار آیات میں دیکھیں گے تو وہاں پر بائیبل یوں کہتا ہے تب اسرائیل انہیں بال دیوتا اور اسطورے کی مورتی نکال دی اور وہ صرف یہویٰ کی سیوہ کرنے لگے پھر سامیل نے ان سے کہا پورے اسرائیل کا مساپہ میں اکھٹا کرو میں تم سب کی کھا تیری یہویٰ سے پراتنا کروں گا اس لیے وہ سب مساپہ میں اکھٹے ہوئے اور پانی بھر کر لائے اور یہویٰ کے سامنے اسے انڈھیلا اور اس دن سب نے اپواس کیا وہاں ان سب نے قبول کیا ہم نے یہویٰ کے خلاف پاپ کیا پرمیشور کو خوش کرنے یا اسے مرگ دسن پانے کیلئے ایسا ہی کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرمیشور کی باتوں کو گہرائی سے سوچنے کیلئے اپواس رکھتے ہیں یادی آپ بائیبل میں دیکھیں گے مطی کے کتاب اس کے چار کے ایک اور دعایت میں لکھا ہوا ہے تب پرمیشور کی پویتر سکتی عیشل کو ویرانے میں لے گئی وہاں سیطان نے اسے خوصلانے کی کوسس کی ایسا نے بھی چالیس دن چالیس رات کا اپواس کیا پھر اسے بھوک لگی مطلب یہ کہ ایسا وسیح نے بھی پرمیشور کو گہرائی سے جاننے کیلئے اپواس رکھا کیوں نہ ہم منوس جاتی بھی پرمیشور کو گہرائی سے جاننے کیلئے اپواس رکھیں آپ میسے سے بہت سارے لوگ اپنے مطلب کیلئے اپواس رکھتے ہیں ہمیں اپنے مطلب کیلئے اپواس نہیں رکھنا ہے پرمیشور سے گہری دوستی کرنے کے لیے اور دلچسپ رکھنے کے لیے اور ہمیں پرمیشور کے بارے میں جاننے کے لیے اسپیسلی ہمیں اپواس رکھنا چاہیے لیکن بائیبل ایسے بھی کچھ اپواسوں کے بارے میں بتاتی ہے جس سے پرمیشور یہ ہوا خوش نہیں تھا مثال کے لیے رازہ ساؤل نے ایک بھوچ سدھی کرنے والی کے پاس زانے سے پہلے اپواس کیا تھا یدی آپ بائیبل میں دیکھیں گے لیو بیوستہ کی کتاب بھی اس کے چھ آیت میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی ایسے انسان کے پاس جاتا ہے جو مرے ہوئوں سے سمپر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یا بھوش بتاتا ہے تو وہ میرے ساتھ وشواز گھات کرتا ہے میں بے سرک اس کے خلاف ہو جاؤں گا اور اسے موت کی سجا دوں گا یہاں تک کی دوسر لوگ بھی اپواس کرنے کا ایک الگ سمیہ بانتے ہیں جیسے رانی ایبازل اور پرید پولوس کو جان سے مرنے کی سالس کرنے والے کٹر بنتی لوگ یا پہلا رازہ اس کے ایک پیس کے ساتھ ادھیائے میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو بائیویل یا بتاتی ہے تب اس کی پتنی ایزیبل نے کہا تو ایزرائیل کا رازہ ہے نہ اٹھ کر کھا پی اور خوش رہے ایزرائیل لبوت کی انگوروں کا باغ میں تجھے دکھاتی ہوں نیوے تر پر اپواس رکھنے میں جو اویل تھے وہ تھے فریسی یونانی اور یسو کے زمانے کے دھرم ادھکاری جیتے آپ بائیویل میں دیکھیں گے مرکوز کی کتاب اس کے دو کے اٹھارہ میں تو یہاں پر آپ کو اسپیسلی لکھا ہے چیلوں کے بارے میں یوہنہ کے چیلے اور فریسی اپواس کیا کرتے تھے اس لئے کہ وہ یسو کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ یوہنہ کے چیلے اور فریسیوں کے چیلے اپواس رکھتے ہیں مگر تیرے چیلے اپواس نہیں رکھتے اس لئے ہمیں یہ جاننا جروری ہے کہ ہمیں اپواس کیوں رکھنا چاہیے اپواس ہمیں پرمیشور کے لئے سمپون من سے اسے جاننے کے لئے اپواس رکھنا چاہیے کیا مسیحوں کے لئے اپواس رکھنا ضروری ہے پرمیشور نے موشہ کے جریے اسرائینوں کو زکانون دیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ انہیں سال میں ایک بار اپنے زیو کو دکھ دینا ہوگا کیسے کیونکہ وہاں سمائے تھا پسٹاپ کا کیونکہ اپواس رکھ کر زیوں کی ہتھیا کر پسٹاپ کیا جاتا تھا پرانے سمائے میں یا آپ بائبل میں دیکھیں گے لہا ببستہ کی کتاب اس کے سولہ کے انتیس سے اکتیس تک آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو سارا کا سارا ڈیٹیل مل جائے گا تم لوگوں کو یہ نیم ہمیشہ کیلئے دیا جاتا ہے سال کے ساتھویں مہینے کے دسویں دن تم سب کو اپنے پاپوں کے لئے دکھ جاہر کرنا ہوگا اس دن تم میں سے کسی کو بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہے نہ کی کسی اسرائیل کو نہ ہی تمہارے بیچ رہنے والے کسی پردیسی کو یہ وہاں دن ہوگا جب تمہارے لئے پسٹاپ کیا جائے گا تاکہ تم یہوا کے سامنے اپنے سب باپوں سے سدھ ہو جاؤ یا تمہارے لئے سبت کا دن ہوگا پورے بسرام کا دن اس دن تمہیں اپنے پاپوں کے لئے دکھ جاہر کرنا ہوگا یہی نیم ہمیشہ کے لئے لاغو رہے گا مطلب یہ کہ پرانے زمانے میں جب عیسو مسیح نہیں آئے تھے اس سے پہلے بھوستوانیوں کے دورہ باتیں کرتے تھے درسنوں کے دورہ باتیں کرتے تھے موسیٰ کے زمانے کی یہ بات ہے جب ہمیں اپنے پاپوں سے چھٹکارا پانے کے لئے کسی زیو کی حقیہ کرنی پڑتی تھی بھلی دے کر ہم اپواس رکھ کر ہم اپنے پاپوں سے پسطاب کرتے تھے لیکن آج ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیا وضع ہے یہ بھی ہم جانیں گے پرمیسور نے ہمارے پاپ اور اپرادوں کے لئے سولی پر چل گیا یہ بات کو ثابت کرنے کے لئے آپ رومیو کے کتاب میں دیکھیں گے رومیو دس کے چار آیت میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس پسطلی دیکھنے کو مل جائے گا مسیح کی موت سے کانون کا انتھ ہو گیا تاکہ ہر کوئی جو مسیح پر وشواس کرے وہ نیک کھیرے وہی بات آپ کو لسکیوں کی کتاب اس کے دو کے چودہ آیت میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی بات دیکھنے کو ملے گی ہاتھ سے لکھے اس دستاویس کو رد کر دیا جس میں تیہ آدیس تھے اور جو ہمارے خلاف تھا اس نے یاپنا کے کاٹ پر اس نے کیلوں سے ٹھوک کر ہمارے شامنے سے ہٹا دیا لیکن ہمیں یہ بھی جاننا جروری ہے جب ہم اپواس رکھتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے پیس آنا چاہیے یعنی آپ مطی کے کتاب اس کے چھے کے سولہ سے اٹھارہ آیت تک پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بائی بل اسپسٹ روپ سے بتاتی ہے جب تم اپواس کرتے ہو تو پکھنڈیوں کی طرح مو لٹکائے رہنا بند کرو کیونکہ وہ اپنا چہرہ گندہ کر لیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر جانے کی وہ اپواس کر رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا پورا پھل پا چکے ہیں لیکن جب تُو اپواس کرے تو تُو اپنے سر پر تیر لگا اور مو دھو تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا پتا جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا جانے کی تُو اپواس کر رہا ہے تاب تیرا پتا جو تیرا ہر کام دیکھ رہا ہے تجھے اس کا فل عوصر دے گا میں آسا کہتا ہوں کہ آپ کو اپواس کا یہ سبجیکٹ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا وہ بھی آپ کومنٹ میں اپنے رائے ضرور بھیجے گا میں آسا کہتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک کیجے گا تمام دوستان ضرور سے کیجے گا اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے سو جاوے تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور ساجے کیجے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکھ لیا تھینکیو تھینکیو لیو آل سبی کو زیمسی کی